نظر کی کمزوری کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے اگر نظر گرنا شروع ہو جائے اس کا علاج نہیں ہے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ناک میں اصلی ہی لگاؤ رات کو ستے پہ دیسی اور صبح اٹھتے ہی اپنا لب لے گا نا باسی کلی کرے بغیر آنکھوں میں لگاؤ کاجل کی طرح دو سے تینوائی عمل کرو اور اپنا چشمہ چیک کر دو شگر کی مرض سے جس کی نظر چلی جائے یہ کمزور ہو جائے اس کے لیے اگر اس کی پردہ بغیرہ کوئی جل گیا ہے ختم ہو گیا تو پھر تو نہیں ہے لیکن نظر کمزور ہو رہی ہے ابھی جالا یا دھوندارا ہے تو ختم ہو جائے گا اور یہ جو نسخہ میں نے بتایا شگر کے لیے بھی بہتری ہیں لیکن آنکھوں میں صبح صبح کو تھوک لگانا ہے اور رات کو ناف میں جو اصلی کی لگانا ہے آپ دیکھ لو اچھا وہ نسخیں ایک بہا بتاتا ہوں میں آپ کو جو سوکنے لگتے ہیں جس سے بینائی آتی ہے دماغ سے جو انعکاس کرتی ہیں جو خون دیتی ہیں بارک وریدیں اس کو وہ سوکنے لگتے ہیں یا وہ بند ہونے لگتے ہیں چوک ہو جاتے ہیں چکنائی سے ناف میں تیل لگانا یہ گھی لگانا ان کو بھی کھوز دیتا ہے جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے مہنگے سے مہنگا علاج کرو آپ نہیں ہوگا اس سے کرو آپ دیکھو کچھ سے وہ آدمی جس کو اندھیرے میں رات کو نظر نہ آتا ہو بہت سارے ایک مرض ہے نا کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے تو پھر نظر نہیں آتا رات میں دن میں نظر آتا ہے اگر وہ شخص یہ عمل کر رہے تو اس کو بھی نظر آنے لگتا ہے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے قدیم اگر موتی اکتدائی ہے تو اس لفظ سے ختم ہو جاتا ہے پک چکا ہے تو پھر اس کا ہے اپریشنی کا علامہ پھر اتنا فائدہ نہیں کرتا یہ گھی جو ہے وہ گائے پیس کسی کا بھی کوئی سا بھی ہو ٹھیک دیس ہی ہو گا ٹھیک اس میں شرط ہی ہے یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ناو جو ہے جڑھے انسانی یہاں سے بہتر ہزار نصر جو ہے نا ہماری دسل میں پھیل جائے یہ بہتر ہزار نصر کا مجموع ہے اور جب آپ اس کو تر کرتے ہو نا تو بہتر ہزار نصر تر ہو جاتی ہیں اور وہ جان پکڑ لیتی ہیں اور اپنے فنکشن پر درست آجاتی ہیں اسی طرح جو بے خوابی ہوتی ہے جن لوگوں کو کم نیند آتی ہے رات کو اور وہ سکون سے نہیں سو پاتے اگر وہ رات کو دو تین چار منٹ پانچ منٹ اپنے تلووں کی تیل سے مالش کریں تو بے خوابی ختم ہو جاتی ہے جو کسی دبا سے جو نیند کی گوچیں کھاتے ہیں نا سونے کے لیے یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں وہ بھی کریں تو نیند آنے لگے بھی بہتر ہوا کھائیں اور یہ بہت سارے مذہب ختم کرتی ہے جس کو نیند زیادہ آتی ہے وہ کم کھایا کرے رہا ہے اور پانی کم پیے رہا ہے یہ ناک کی ہرٹی لوگوں کی بڑھ رہی جس سے رات میں سوتا ہے وہ سانس نہیں آسکتا ناک کی ہرٹی جو ہرٹی ہے وہ خوشی کی وجہ سے بڑھتی ہے یہ اس کے لیے میں نے نسخہ پہلے بھی بتایا ہے سرسوں کا تیل اور نمک کا نمک بھی نسخہ ہے وہ اگر کوئی کر رہے ہیں کتنی لوگوں کو میں نے دیا ہے جو ان کو دو دو تین دفعہ آپریشن کرا چکے تھے آج بکل ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تو کتنا نمک بہتا ہے ایک ایک قطرہ وہ اس طریقہ کار یہ ہے کہ آدھی چھٹاک اچیس گرام اگر تیل ہے تو پانچ گرام نمک چولے پکایا ہے تیل کو جب وہ کھوننے لگے تو نمک کی چھٹکی 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 اس پر ڈال کے اس کو حل کرتے رہے ہیں اس کا پانچ بائیسہ بنانا تیل کا جی پانچ بائیسہ بنانا اور پھر وہ نمک استعمال کرو اچھا یہ دائمی نظلوں ختم کر دیتا ہے جن کو الرجی کی شکایت ہوتی ہے الرجی کیوں ہوتی ہے چھٹکے بار بار آنا ہوتی ہے ہماری یہ جھلے خوشک ہو جاتی ہے جب یہ خوشک ہو جاتی ہے تو کوئی بھی جب ہوا لگتی ہے نا تو اس پر اثر کرتی ہے تو دماغ ہمیں تحریک میں آیا جاتا ہے ٹھیک ہے شکریہ تو جب اس کی تراوٹ ہوگی یہ تر ہو جائے گی تو ہوا کا بیرونی اثر نہیں ہوگا موسیقی